موسیقی انیسویں صدی میں مغربی ممالک اپنے اروج پر تھے اور وہ مسلم دنیا میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو چکے تھے نو عبادیاتی نظام کا یہ داخلہ محض سیاسی نہیں بلکہ تہذیبی بھی تھا اس یلغار کے رد عمل میں مسلمانوں میں دو طرح کے رویے پیدا ہوئے ایک مغربی تہذیب سے شدید بیزاری اور دوسرے مغربی تہذیب سے شدید مرعوبیت وقت کے ساتھ ساتھ نو عبادیاتی نظام ختم ہو گیا مسلمان ممالک سیاسی طور پر آزاد ہو گئے مگر مغربی ممالک کی مادی ترقی اور طاقتور میڈیا کی وجہ سے مسلمان ممالک پر ان کی تہذیب کے غیر معمولی اثرات مرتب ہو چکے اور مسلسل ہو رہے ہیں آج ہم دین و دانش میں اس بات کا جازہ لیں گے کہ مذہب اور تہذیب کا آپس میں کیا تعلق ہے کیا مغربی تہذیب ہر لحاظ سے ایک باطل تہذیب ہے یا اس میں کچھ مصبت اناثر بھی پائے جاتے ہیں اور کیا آج ہمارا معاشرہ ایک ترقی آفتہ تہذیب کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتین حضرات اسلام علیکم یہ پروگرام ہے دین و دانش اور آپ جانتے ہیں کس کا ہم نے اب ایک نیا فارمیٹ اختیار کیا ہے جس میں ہمارے مستقل مہمان ہوتے ہیں ڈاکٹر خالد زہی صاحب اسلام علیکم اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب خوش آمدید حضور شامی صاحب بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہے نوجوانوں کی جو ان کے ساتھ گفتگو کرے گی اور ہمارے پروگرام میں آپ کے سوالوں سے ہمیں امید ہے کہ پرونک بڑھے گی اور سمجھنے سمجھانے کا جو دین کے بارے میں سارا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے گا خالد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں آج کا پیکج ہم نے دیکھا یہ بات کہ تہذیب کیا چیز ہے اور اسلام سے تہذیب کا کیا تعلق ہے یہ سوال اٹھتا رہتا ہے اور ہمارے نوجوان اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پر ٹوک دیا گیا کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اور اس چیز کو منع کر دیا گیا کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے کس چیز پر اسلامی تہذیب مبنی ہے اور ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے یہ میں نے سوال درہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیا اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر یا کے بعد دیگر ایڈریس کر لیں گے سوالوں کو دیکھئے اسلام تو اس اللہ کے پیغام کا نام ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے اس میں اللہ کی ہدایات ہیں کہ جن کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں اللہ کو راضی کریں گے اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے اس پیغام کو ہم کو قرآن مجید میں اللہ کی کتاب کی شکل میں بہت سے ہدایات ملتی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی عبادات کے طریقے بہت سے رسوم ہیں کہ جو اپنے عمل سے کر کے دکھائے اور جس کو پوری امت نے اختیار کر لیا ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے سنت کے نام پہ دین میں بہت سی اور چیزیں بھی ایسی شامل کر لیں کہ جس کے نتیجے میں محسوس ہی ہوتا ہے کہ کھانا ہو رہنا ہو لباس ہو سواری ہو علاج کے معاملات ہو زندگی کے ہر معاملے کو دین میں پوری طرح سے رہنمائی کے ساتھ جیسے کہ ان کا خیال ہے ہم کو ملا ہے وہ یعنی ہر ضروری تفصیل بیان ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے لیے بھی اور انہوں کے لیے بھی کہ جو دین کو اس زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھتے مشکل بنا دیتی ہے ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ایک دین کے جاننے والے کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ نے اپنے دین میں ہم سے کیا چاہا ہے ظاہر ہے دین کا تعلق تو ایمانیات سے ہے اخلاقیات سے ہے عبادات سے ہے اور اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دین میں ایک اچھے انسان اور اللہ کے بندے بن کے رہیں کہ جو اللہ کو آخرت کو پیغمبروں کو فرشتوں کو مانے اور زندگی کو ایسے گزارے کہ اس دنیا میں بھی وہ اچھا انسان بنے اور لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو اور اللہ کا عبادت گزار بھی ہو تہذیب تو ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں کے مختلف زمانے میں رہنے والے لوگوں کے اپنے حالات کے مطابق جس میں ان کے دینی افکار بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کے مخصوص جغرافیائی حالات بھی اور جو ان کی کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں جو ان کا ماحول ہے جو ان کا موسم ہے جو ان کی تاریخ ہے سب سے مل کے بنتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں کے روگوں کے رہنے کے طریقے کھانے پینے کے ٹیسٹ ان کے لباس وغیرہ میں اختلاف بھی ہوگا دین اس میں آپ سے آپ کے ان معاملات میں انٹرفیر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ لباس پہنے تو وہ باوقار ہو وہ شرافت پر مبنی ہو آپ کھائیں اگر کھانا تو وہ حرام نہ ہو اور اسی طرح سے دوسرے معاملات یعنی یہ ہمیں ڈیٹرمن کرنا پڑے گا ایک صاحب علم جو دین کو جانتا ہے اس کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جب وہ دین کے بارے میں کوئی حکم دیتا ہے اور اس کو تہذیب کے نام پر پیش کرتا ہے کہ یہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے تو اس کو بتانا چاہیے اور پوچھنے والے کو پوچھنا چاہیے کہ یہ آخر دین میں کہاں اور کس درجہ کا حکم ہے ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو دین نہیں ہوتا یقیناً بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ تہہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ دین کا ہے بھی کہ نہیں ہے ورنہ اگر ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ دین میں کہاں بتایا گیا ہے تو بعض لوگ یہ بتا دیں گے مثال کے طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان پر سواری کی تو ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخ اور آپ کی زندگی کی یہ تفصیل بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن آپ ہی نے ہم کو جو دین بتایا اس میں یہ بات واضح کی کہ یہ سواری اختیار کرنا یہ دین نہیں ہے بلکہ سواری کو جس انداز میں جس جذبے کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں دین ہے شامی صاحب آپ سے میں یہ بات اس طرح سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دور ہم سے پہلے کا بھی تھا جب سرسید نے اس قطع زمین میں انگریزوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ایک نئی روش اختیار کی اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ غدر کا زمانہ کہا گیا اور مسلمانوں نے بقاوت کی اور آزادی کی جنگ بھی اس کو کہتے ہیں ہم ستاون کی اس کے بعد سے یہ تصل شروع ہوئی کہ انگریزوں کے راج کے خلاف یہاں پر ایک سلسلہ شروع ہو سرسید اس مارے میں رکھتے تھے یہ رائے کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ لڑ کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے یہ جو تصل اس زمانے میں شروع ہوئی تھی اس نے دو تہذیبوں کو جنم دیا ہمارے ہی معاشرے میں ایک وہ جو انگریز کی تہذیب کے قائل تھے اس کو بہتر سمجھتے تھے انگریزی تہذیب اور اس کے عوامل کو پروموٹ کرتے تھے ان کو اختیار کیا انہوں نے وہی پر لباس زبان کے مسائل پیادہ ہوئے ہمارے دینی علماء نے اس دور میں ایک اور طریقہ اختیار کیا انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے مدرسوں میں بنا لی تو ہماری سوسائیٹی اس دور میں ایک بڑی کشم کشم مبتلا رہی ہم تو آج اس دور کو غالباً اس طرح نہیں دیکھتے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس دور میں لے جا کے پھر اس بات کے پس منظر سے بتائیے کہ وہاں پر آپ کیسے دیکھتے ہیں اور دین کی اس تشریح کو جیسے خالد زہر صاحب نے بیان فرمایا ان نوجوانوں کے لیے ہم کیسے بیان کریں دیکھیں منیٹ صاحب جو بات آپ نے کی ہے وہ یہ آپ سمجھے ایک خاص صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور آپ اس میں پھنس گئے یعنی ہندوستان ہے اس پر مغل سلطنت کا زوال ہوا اس پر انگریز قابض ہو گئے اور وہاں آپ ایک مجبور اور بے بسی قوم کے طور پر زندہ ہے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال سے کیسے نکلنا چاہیے اب اس میں یہ تدبیر کا معاملہ ہے کوئی اصول کا معاملہ نہیں یعنی ایک تدبیر یہ ہوئی کہ ہمیں ایک ریزسٹ کرنا چاہیے اور ان سے ایک نفرت کی دیوار مستقل طور پر آپ نے اور ان کے درمان کھڑی رکھنی چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو نکالنا ہے دوسرا نقطہ نظر یہ ہوا کہ دیکھیں بھئی بات یہ ہے کہ ان کی تہذیب اب غالب تہذیب ہے اور ان لوگوں نے آکے ہمیں شکست دی ہے ان کی جنگی تکنیک ہماری تکنیک سے بہتر ہے اور انہوں نے یہاں ایسے ملک میں آئے ہیں جہاں یہ بڑی منارٹی میں ہیں وہ مجارٹی میں نہیں تھے اور انہوں نے آکر پورے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا اور اس کو یہ ایک نئے طریقے سے ری سٹرکچر کر رہے ہیں تو اب ہمیں اپنی سپیس پیدا کرنا چاہیے اس کے اندر اور یہ ہمیں اس سسٹم میں داخل ہونا چاہیے اور اس کے اندر اپنی گنجائش پیدا کر کے تو صورتحال کو تبدیل کرنا چاہیے اب اس میں دونوں جو نکتہ نظر ہیں ان کے مصبت پہلو بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور منفی پہلو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن اگر اب نتیجے کے ایک بار سے دیکھیں گے تو جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر داخل ہونا ہے اور اس ہتھیار سے مسلح ہونا ہے جس کے پاس ہے یعنی علم حاصل کرنا ہے جدید طریقوں کو اپنانا ہے اور پھر ہم نے اس سے اپنا ایک راستہ نکالنا ہے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اسی سسٹم کے اندر داخل ہو کر پھر ایک اپنی لڑائی لڑی ایک لحاظ سے مسلم قومیت جتی اس کو اس نے جنم لیا وہیں سے وہیں سے پھر آدادی کی تحریکیں پیدا ہوئیں تو آپ دیکھیں کہ نتائج کے اعتبار سے اگر آج ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تحریک سرسید کی تھی اس نے بالآخر اس پاکستان کو جنم دیا اچھا اب دوسری جو تہذیب ہے جس کو ہمارے باز بزرگ بریک کہتے ہیں کہ وہ بریک لگا رہی تھی سٹیرنگ پہ تو اور بیٹا ہوا تھا اب بریک کے ساتھ تک کام کرے گی ابھی آپ دیکھیں کہ جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کا نمائندگی جو ہے دیوبند کا مدرسہ کرتا ہے آپ دیکھئے وہ کتنے مختلف مرحل سے گزرے اور اب وہ قانون جو ہے اس کا کوئی تصور کئی لوگوں کے ان کے ایسے نزدیک نہیں رہا اب وہ اپنے قانون کو ہاتھ میں لے کر اور طاقت کے ذریعے سے پھر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ بڑی دلچسپ بات یہ ہے اس وقت بھی بعض لوگوں نے دوچہ تھا کہ ہم طاقت کے ذریعے سے آج ان لوگوں کو زیر کر لیں گے جو ہم پر غالب آ چکے ہیں اور آج پھر اسی مکتب فکر کے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم طاقت کے ذریعے سے ان کو زیر کر لیں گے اور معاملات جس طریقے سے جس افتار سے آگے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ وہ جو دوسرا گروہ ہے یہ نام اسلام کا بھی لیتا ہے یعنی وہاں پر ان کے پاس جو ایک طاقت ہے وہ اسلام کے میسج کیے جو ان کے خیال میں اصل صحیح تعبیر ہے تو اس پہلو سے یہ بات کہ وہ رستہ جو ایک طرف جا رہا تھا اور یہ دوسری طرف جا رہا تھا تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جدید علیم کے والے لوگ تھے وہ کچھ قدیم سے کٹ گئے خاص طور پر دینی تعلیم ان کے ہاں بڑی کم رہی وہ انگریزی پڑھنے والے انگریزی مدرسے کے فارق اور وہی تحریک پاکستان کی قیادت رہی اور اسی نے آج تک ہمارے ہاں الیٹ پولیٹیکل جو آپ کہہ سکتے ہیں پوری برادری اسی پر مبنی ہے وہی پاکستان کی فیوڈل برادری بن گئی بعد میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر روش کیا ہے جو اس پہ چل کے دین اور تہذیب کا یہ ہم بہتر امتظا کر سکتے ہیں دیکھیں جی کچھ لوگ ہمارے ہاں اٹھے جنہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں ذہن تو چاہیے دماغ تو چاہیے مغرب کا جدید اور دل چاہیے ہمیں اپنا تاکہ ہماری ویلیوز کے لیے دھڑک سکے اور ہم اس کے امتظاج سے ایک نئی چیز کریٹ کریں گے اور اس پر زور بھی دیا گیا اس ملکہ دارالنم ندوہ جو ہے وہ اس کی بھی بنیاد رکھی گئی اس کے بعد جدید و قدیم کا امتظاج کیا جائے اور ابھی آپ یہ دیکھئے کہ میں چند روز پہلے ترکی میں تھا وہاں بھی یہی بات وہاں کے جو مذہبی حلقے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہمارا جو پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے وہ تو ہم مغرب کا چاہتے ہیں لیکن جو ویلیو سسٹم ہے وہ ہم اپنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کا اپنے مذہب کا چاہتے ہیں اب بلکہ ترقی تو ہم چین کی چاہتے ہیں چین کی رفتار سے کریں اور لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا اپنا جو اخلاقیات ہے وہ ہماری اپنی ہو تو یہ جو امتظاج ہے پاکستان جب بنا ہے دیکھیں علامہ اقبال کے اگر آپ دیکھیں شامی صاحب ایک بریک میں چھوٹی سی لے لوں بریک کے بعد خاتین حضرات ہی ہماری گفت کو جا رہی ہے پھر اس کے بعد ہی ہمارے نوجوان بھی اس میں شریک ہوں گے ہمارے ساتھ رہیں گے